السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدی آج سولہ جولائی دوہزار تئیس ہے اور آج دن ہے اتوار کا اس ویڈیو کے اندر اسرائیل سے اور فلسطین سے تازہ ترین اہم خبریں ہیں ڈیویلیمنٹس اور معلومات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ناظرین کرام اسرائیل اس وقت اللہ رب العزت کے خوفناک حضاب میں مبتلا ہے اسرائیل کے اندر بڑی بغاوت چل رہی ہیں اور یہ بغاوتیں اسرائیل کی یہودی سہیونی ریاست کو تباہ کر رہی ہیں کہا جاتا ہے جب کسی قوم کے اندر اختلافات بڑھ جائیں جب کسی قوم کے اندر اتحار ٹوٹ جائے جب کسی ریاست کے اندر انتشار اور انارکی پھیلنے لگے تو وہ ریاست یا وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے تو پچھلے تقریباً اٹھائیس ہفتوں سے یعنی جب سے یہ سال شروع ہوا ہے سال دوہزار تئیس کا تب سے اسرائیل کے اندر انتشار انارکی اور فساد دیکھنے کو مل رہا ہے گدشتا رات اسرائیل کے دار الحکومت تل عبیب کے اندر تقریباً ایک لاکھ نوے ہزار سے زائد یہودی جمع ہوئے ہیں جنہوں نے مسلسل یہ اٹھائیس ہفتوں سے یہ لاکھوں کی تعداد میں یہودی ہیں جو اسرائیل کے مختلف شہروں میں اور بالخصوص دار الحکومت تل عبیب کے اندر جمع ہوتے ہیں اور وہ اعلان بغاوت کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسرائیل کی موجودہ نیتن یاہو کی کٹر قسم کی یہودی حکومت قبول نہیں ہے ہم اس حکومت کا خاتمہ چاہتے ہیں اور ہم اس حکومت سے نجات چاہتے ہیں اور وہ اسرائیلی وزیر آزم نیتن یاہو کے خلاف مردہ بات کے نالے لگاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماضی میں دنیا کے اندر یہ چیزیں روپورٹ ہوتی تھی کہ اسرائیل کے خلاف فلاں مسلمان ملک کے اندر احتجاج ہو رہا ہے اسرائیلی وزیر آزم کے پتلے جلائے جا رہے ہیں اسرائیلی وزیر آزم کو مردہ بات کے نالے لگائے جا رہے ہیں مرگ بر اسرائیل مرگ بر اسرائیلی وزیر آزم کے نالے لگتے ہیں یہ چیزیں پاکستان میں ہندوستان میں بنگلہ دیش میں افغانستان میں اور اسی طرح سے ایران اور ترکی اور دیگر مسلمان ملکوں کے اندر اسرائیل کے مظالم کے خلاف یہ چیزیں ہوتی تھی لیکن آج اسرائیل کے اندر سے اسرائیلی یہودی وہ اسرائیلی وزیر آزم کے خلاف نعرے لگاتے ہیں اور ان کے پتلے جلاتے ہیں اور ان کے گھر پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اگر وہ باہر کسی ملکہ وزر کرنا چاہتے ہیں تو لوگ ائرپورٹ پر پہنچ جاتے ہیں اس کا راستہ روک لیتے ہیں تو یہ صورتحال پہلی مرتبہ پچتر سال کے اسرائیل کے قبضے کے بعد اسرائیل کو دیکھنے کو م مل رہی ہیں تو پچھلے گدشتہ رات جو پروٹیسٹ ہوا ہے یہ پروٹیسٹ ایک بڑا پروٹیسٹ تھا اور چونکہ اسرائیل کی پارلیمنٹ کچھ ایسے کالے قوانین لارہی ہیں جو اسرائیل کے عام یہودی مانتے نہیں ہیں تو اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً اسرائیل کے اندر جو عوام میں نفرت ہے غصہ ہے وہ بڑھ رہا ہے اور تقریباً دو لاکھ کے قریب یہودیوں نے گدشتہ رات کو اسرائیل کا کیپٹل تل عبیب جام کیے ہیں اور حالات کنٹرول سے باہر ہو چکے ہیں کیونکہ جو اختلاف کیا ہے بنیادی طور پر جو جھگڑا ہے وہ کیا ہے یعنی یہ بغاوت یا پروٹیسٹ ہو کیوں رہا ہے اس کے پیچھے جو اصل وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کی جو موجودہ حکومت ہے یہ پہلی مرتبہ کٹر قسم کے یہودیوں کے ہاتھ لگی ہے پہلی مرتبہ اسرائیل میں ایک مذہبی شدت پسند یہودیوں کی حکومت ہے جو اسرائیل کے اندرے جو تورات یا اپنے مذہبی عقائد کے مطابق قوانین لانا چاہتے ہیں جو امریکہ کو بھی دھمکی دیتے ہیں یورپ کو بھی دھمکی دیتے ہیں کہ ہم آپ کے پابند نہیں ہیں کہ اپنے ملک میں ڈیموکریسی کو رائچ کریں جمہوریت کو رائچ کریں ہمارے ملک میں یہودیت کے قوانین چلیں گے تو اسرائیل کی جو عوام ہے وہ ستر سے اسی فیصد سیکولر اور لیبرل ہے یہ جو سیکولر اور لیبرل اسرائیلی عوام ہے وہ مذہبی یہودیوں کے ان قوانین سے خوف زیادہ ہے چنانچہ سب سے پہلے وہ اسرائیل کی عدالتوں کو موجودہ حکومت کنٹرول کرنا چاہتی ہے جب اسرائیل کی عدالتیں کنٹرول میں چلی جائیں گی یعنی وہ کنٹرول ہو جائیں گی تو پھر ایسے فیصلے نہیں ہو سکیں گے جو سیکولر یہ لیبرل یہودیوں کو فائدہ دیں تو پھر مذہبی یہودیوں کے فیصلے ماننا پڑیں گے تو اس حوالے سے حالات بڑے خراب ہیں اسرائیل کی جو سپریم کورٹ ہے اعلیٰ دلیہ ہے اس نے بقاعدہ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کے خلاف ایک پرڈیشن کو سننے کا بھی اعلان کیا ہے کہ جس میں نیتن یاہو کو عہدے سے اس وجہ سے ہٹا دیے جائے گا کہ یہ اسرائیل کے انٹرس کے خلاف شخص ہے اور اس کی وجہ سے اسرائیل کو نقصان ہو رہا ہے تو ایک اور جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ کل رات اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو اچانک بیمار ہو گیا اور اسے ہسپتال داخل ہونا پڑا اور پچھلے چوبیس گھنٹے سے وہ ہسپتال میں ہے اور اس کو بعض ذرائع کے مطابق کسی نے اس کو زہر دیا ہے اور ایک رپورٹ کے مطابق وہ اسے اچانک کوئی اس کو دل کا مسئلہ ہوا ہے اور اس کی حالت جو ہے وہ خطرے میں ہے اگرچہ خبریں یہی آ رہی ہیں کہ وہ ہسپتال سے آج رسچارج کر دے جائیں گے لیکن بہرحال یہ امکانات بھی موجود ہیں تو آپ جانتے ہیں اسرائیل کے اندر جو اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو ہے یہ دس سال سے بلکہ گیارہ سال سے یہ اسرائیل کا وزیراعظم ہے اور یہ اسرائیل کا تاریخ کا طویل ترین شخص ہے وزیراعظم دوسری طرف ایک رائی یہ بھی ہے کہ یہ عدالت کے متوقع فیصلوں سے یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ڈرامے کر کے ہسپتال میں داخل ہوا ہے ایک اور جو بڑی اپ ڈیٹ ہے وہ یہ ہے اسرائیل کے حوالے سے کہ امریکہ نے پہلی مرتبہ اسرائیلی وزیراعظم کو امریکہ نہیں بلائے ہیں جو بائیڈن کی موجودہ حکومت نے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کی بجائے جو اسرائیل کا صدر ہے اسحاق حرزوک اس کو دورہ امریکہ کی دعوت دی ہے اور اس منگل کو یعنی دو دن کے بعد اسرائیلی وزیراعظم کی بجائے اسرائیلی صدر کا امریکہ کے اندر واشنگٹن میں استقبال ہوگا تو بتایا جاتا ہے کہ امریکہ کے اسرائیل کی موجودہ نیتن یاہو کی حکومت کے ساتھ بڑے شدید اختلافات ہیں اور اس کی وجہ سے اسرائیل اور امریکہ کے جو ریلیشنز ہیں جو ٹائز ہیں یا جو ان کے تعلقات ہیں وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں خراب ہو رہے ہیں اور امریکہ اسرائیل کی موجودہ حکومت کے خلاف اعلانیہ تنقید بھی کر رہا ہے اسرائیل کی موجودہ حکومت میں جو کئی وزارہ ہیں جنہیں کٹر قسم کے سہیونی وزیر مانا جاتا ہے ان کے خلاف امریکہ میں پبندیاں ہیں ان کو امریکہ کے دورے کی اجازت نہیں مل رہی ہے تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ایک اسرائیل کی قابض سہیونی ریاست کی تباہی اور بربادی کی علامت ہیں اہل نظر یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک بڑا عذاب ہے جو دیکھنے کو مل رہا ہے ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو اسرائیل ہیں یہ چائنہ اور رشیہ کی قربتوں کی وجہ سے امریکہ اور یورپ سے دور ہو رہا ہے چونکہ نیتن یاہو نے چین کے ساتھ اور رشیہ کے ساتھ رابطیں بڑھا دیئے ہیں اور امریکہ اور یورپ اور نیٹو سے رابطیں کم کر دیئے ہیں اور وہ رابطیں اس لیے کم ہوئے ہیں کہ امریکہ اور نیٹو اسرائیل کے موجودہ وزیراعظم نیتن یاہو سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ اپنے ملک میں مذہبی یہودی اور کٹر یہودیوں کی ایما پر جمہوریت کے خلاف کمانی نہ لائیں اور سیکولر اور لبرل خیالات کو مت ختم کریں تو یہ بنیادی اختلاف ہے جس کی وجہ سے نیتن یاہو وہ اب امریکہ اور نیٹو اور یورپ کی وجہے وہ زیادہ تر جو تعلقات ہیں وہ چائنہ اور رشیہ سے بنا رہا ہے اور ان کے بلوک میں شامل ہونے کی بھی کوشش کر رہا ہے تو یہ ایک طرح سے امریکہ اور اسرائیل کے درمیان اعلانیاں کھلم کھلی جنگ ہیں اور یہ امریکہ یورپ اور نیٹو کی اسرائیل کے لیے جو حمایت تھی وہ اس کے کم ہونے کی علامت ہے تو اس سوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ حالات بڑے شدید ہیں بڑے خراب ہیں اسرائیل کے اندر یعنی داخلی جو بدمنی ہے انتشار ہے فساد ہے ایک تو اس سے یہودی ریاست کی جو بنیادیں ہیں وہ ہل رہی ہیں دوسرا جو ان کو سپورٹ کرنے والے کندہ دینے والے ممالک تھے وہ اسرائیل سے نراز ہیں اور وہ ان سے پیچھے ہٹ رہے ہیں تو یہ ایک طرح سے اللہ کا یہ عذاب ہے کہ دشمنوں میں پھوٹ پڑ چکی ہے ان میں افتراک ہو چکے ہیں اور اللہ نے ان کی صفوں میں درادیں پیدا کر دی ہیں اور ان درادوں سے یہودی ریاست ظالم جو تھے وہ اب تباہی کی طرف جا رہے ہیں دوسری طرف آج کی میرے سامنے ایک اور بڑی خبر ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جو چھڑپیں ہیں لڑائی ہیں وہ بھی بڑھتی جا رہی ہیں آج ویسٹ بینک کے اندر اسرائیلی یہودی آبادکاروں پر ایک مسلح حملہ ہوئے ہیں جس میں دو اسرائیلی یہودی زخمی ہوئے ہیں اور ایک کے ہلاک ہونے کی روپورٹس آ رہی ہیں بتایا جاتا ہے کہ ویسٹ بینک کے اندر جو فلسطین کا علاقہ ہے وہاں پر چونکہ سہیونی یہودی آبادکار وہ فلسطینی مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں ان کی زمینوں پر قبضہ کرتے ہیں اور جب سے نیتن یاہو کی چھ مہینوں سے نئی حکومت آئی ہے اس حکومت نے آ کر ویسٹ بینک میں فلسطینی مسلمانوں کی گرفتاریاں ان کے گھروں کو بموں سے اڑانا اور اسی طرح سے بلکہ آج میرے سامنے یہ علا ربیہ پر نشر ہونے والی روپورٹ ہے کہ موجودہ اسرائیلی نیتن یاہو حکومت جو ہے وہ القدس میں بسنے والے بیت المقدر شہر میں بسنے والے فلسطینیوں کو زبردستی وہ شہر سے ڈیپورٹ بھی کر رہی ہے یعنی شہر بدری کا ایک ظالمانہ جو قانون یا سزا ہے وہ اب بیت المقدر میں لوگوں کو دی جا رہی ہے وہ مسلمان فلسطین کے جو مسجد اخصہ جاتے ہیں یا وہ کسی طرح سے اسرائیلی فورسز کے سامنے رکاوٹ بنتے ہیں تو ان کو سزا کے طور پر بیت المقدر سے نکال دی جاتا ہے شہر بدر کر دی جاتا ہے تو اس طرح کی جب سزائیں دی جائیں گی جب جنین کے اندر ہے جو جنین ایک علاقہ ہے وہاں پر مسلمانوں پر حملے کیے جائیں گے اور مسلمانوں کو مارا پیٹا جائے گا تو اس کا رد عمل آئے گا چنانچہ آج تین یہودی وہ ایک مسلح حملے کے اندر زخمی ہوئے ہیں شدید زخمی ہوئے ہیں اور پچھلے چھ مہینوں کے اندر تقریباً دو سو کے قریب اسرائیلی یہودی آبادکار زخمی ہوئے ہیں اور مارے گئے ہیں ہلاک ہوئے ہیں اور اس کے مقابلے میں تقریباً پانچ سو کے قریب فلسطینی مسلمان شہید اور زخمی ہوئے ہیں جبکہ جو گرفتار ہونے والے ہیں ان کی تداد دو ہزار سے بھی زائد بتائی جاتی ہے ایک اور جو آج کی بڑی خبر ہے جو میرے سامنے اسرائیل کی نیوز ایجنسی وکیالہ شہاب سے موجود ہے کہ آج بھی اسرائیلی یہودی آبادکاروں کا ایک جتھا مسجد اقصہ کے اندر پولیس کے پروٹوکول اور حراست میں لائے گیا ہے یومیا اسرائیلی یہودی آبادکار مسجد اقصہ آتے ہیں اور مسجد اقصہ کی توہین کرتے ہیں تورات کے مطابق تالموت کے مطابق وہ ناچتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں مسلمانوں کو وہ برا بلا کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ مسجد اقصہ تمہاری نہیں ہے یہ یہودیوں کی ہے یہ یہودیوں کا عبادتگاہ ہے یہاں پر یہودیوں کا تھر ٹیمپل ضرور تعمیر ہوگا اور ہم یہاں سے مسلمانوں کو ختم کر کے دم لیں گے یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے مقدش شخصیات کے خلاف بھی نعرے بازی کرتے ہیں اور برا بلا کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی وہ گستاخی کرتے ہیں ساتھ ساتھ اسرائیل کی ظالم سہیونی فورسس اور ظالم سہیونی عبادکاروں کے جانب سے فلسطینی مسلمانوں کے جو باغات ہیں کھیت ہیں ان کو آگ لگانے کا سلسلہ بھی جاری ہے اور مختلف جو باغات ہیں ان کو جلا دے جاتا ہے تاکہ فلسطینیوں کو نقصان ان کی گاریوں کو جلا دے جاتا ہے ان کے گھروں کو جلا دے جاتا ہے اور مختلف طرح کی جو چیزیں ہیں وہ دیکھنے کو ملتی ہیں تو بہرحال پھر اس کا ردعمل آتا ہے اور پھر فلسطینی مجاہدین جا کر مسلح حملہ کرتے ہیں فیدائی حملہ کرتے ہیں اور یہودیوں کو سبق سکھاتے ہیں تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو فلسطین اور اسرائیل کے درمیان تناو کا سبب ہے دوسری طرف آج کی ایک اور بڑی خبر ہے کہ ویسٹ بینک کے اندر جو فلسطین کے جانب سے مضاحمت کرنے والے نوجوان ہیں یا جو مجاہدین ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم نے ویسٹ بینک کی حفاظت کے لیے نئے ہتیار اتار دیئے ہیں اور اتنی آسانی سے سہیونی وہ ہمارے گھروں کو اور ہمارے علاقوں کو قبضہ نہیں کر سکتے ہیں اور یہ جو سہیونیوں کا خواب ہے کہ مسجد اقصہ مکمل طور پر یہودیوں کے پاس چلی جائے اور فلسطین کا نام و نشان مٹا دیا جائے فلسطینوں کو ختم کر دی جائے یہ کبھی نہیں ہو سکے گا اور ہم مسجد اقصہ کی حفاظت کے لیے آخری خون کے قطرے تک لڑیں گے یہ مجاہدین کی جانب سے ایک نئے پیغام کے اندر یہ اسرائیل کو دھمکی دی گئی ہے بہرحال یہ اب تک کی بڑی اپ ڈیٹس ہیں معلومات اور خبریں جو آپ سامنے فلسطین اور اسرائیل کے منظر نامے سے رکھی گئی ہیں اس طرح کی مزید معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے خبروں کی دنیا اسے فالو کریں دوستو خاصل نشر کریں اپنی رائے کومیٹس اور ویڈس اپ کے ذریعے سے لازمی دیا کریں اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ